بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کو آج آزربائیجان کی تاریخ اور محل وقوع سے آگاہ کرتے ہیں آزربائیجان جس کو سرکاری طور پر جمہوریہ آزربائیجان کہا جاتا ہے یوریشیا کے جنوبی قفصات کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا ملک ہے مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے درمیان واقعے اس ملک کے مشرق میں بہیرہ قسوین، شمال میں روس، مغرب میں آرمینیا اور ترکی شمال مغرب میں جارجیا اور جنوب میں ایران واقعے ہیں آزربائیجان کے جنوب مغرب میں واقعے نگورنو کاراباخ اور سات مزید ازلا نگورنو کاراباخ کی انیس سو چرانوے کی جنگ کے بعد سے آرمینیا کے قبضہ میں ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی چار قراردادوں نے آرمینیا سے کہا ہے کہ وہ آزربائیجان کی سرحد سے اپنی فوجیں ہٹا لیں ناظرین آرمینیا نے اپنی فوجیں پیچھے ہٹانے کی بجائے آزربائیجان پر شب خون مارا جس کے نتیجہ میں مسلم مالک میں سے ترکی ایران اور پاکستان کھل کر آزربائیجان کی حمایت میں سامنے آ گئے آرمینیا کی چورانوے فیصد اکثریتی آبادی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے جبکہ آزربائیجان میں ستانوے فیصد مسلمان کمیونڈی پائی جاتی ہے آزربائیجان مسلم اکثریتی ملک ہے ملکی رقبے میں تیس مربع کلومیٹر کے لگ بگ چند جزائر بھی ہیں جو بہیرہ قضوین میں واقع ہیں تازہ جنگی حالات میں آزربائیجان کو آرمینیا پر کافی حد تک سبقت حاصل ہے آزربائیجان کے موجودہ علاقے میں قدیم ترین انسانی آثار پتھر کے زمانے تک کے ملتے ہیں یہ آثار مختلف گاروں میں محفوظ ہیں آزربائیجان کی تاریخ ساتویں صدی سے بھی پہلے کی ہے تب اس علاقے کے لوگوں کو مقامی عرب ممالک نے اسلام میں تبدیل کیا سولوی اور ستروی صدی میں یہ علاقے ایرانی سلطنت اور عثمانی سلطنت کے ترمیان تنازو کا سبب رہے آزربائیجان مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے سرحد پر ایک تاریخی اور جگرافیائی علاقہ ہے آزربائیجان مختلف ذاتوں کے لیے ایک گھر ہے آزربائیجان کے آزاد جمہوریہ میں آٹھ ملین کے قریب ایک نسلی گروپ آزربائیجان کے لوگ ہیں آزربائیجان کو آزربائیجان جمہوریہ بھی کہا جاتا ہے آزربائیجان جمہوریہ 1918 میں قائم کیا گیا تھا 1920 میں سووییت فوجوں نے حملہ کر دیا اور 1991 میں سووییت یونین کے خاتمے تک سووییت حکمرانے کے تحت رہا ایسے ہی اسلامی ممالک کی تاریخ سے آگہ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم